سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں سٹارٹ کر رہی ہوں دو بچ رکھی ہیں ابھی میں اپلوٹ کیا ویلوگ اور مشین میں نے لگائی ہیا صبح سے کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ ایت سے پہر جتے بھی میرے کپڑے ہیں وہ چاہ رہے ہیں ہاں بجے دیکھیں ابھی میری ڈریسنگ کا کیا حال ہوا ہے اس کا جو میٹ ہے وہ میں ابھی واش کرنے رکھا ہے تو یہاں پہ کافی چیزیں جب سٹارٹ ہونے والی ہیں تو اس لیے یہاں پہ بہت تفاہن آیا ہے اچھے جب میں چیز دکھا رہی تھی وہ میرے دکھا رہی تھی کہ یہاں دیکھیں اتنی شدید دھوپ آتی ہے میری ڈریسنگ پہ کہ مطلب یہاں میں کوئی بھی چیز رکھوں فیلحال تو یہ چیزیں جب سٹارٹ ہو جائیں گی لیکن یہاں پہ میرے پرکیوم پر ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کریم جو بھی پڑی ہوتی ہے وہ ایسے ملٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں ابھی یہ دو کریم میں نے نکالی ہے یہ اصل میں جو ہے وہ ڈروج کے اندر پڑی ہی تھی لیکن ابھی یہ میں نے باہی نکالی ہے اور آپ اس کو گوش سے دیکھیں سارا اس کا آئل جو ہے وہ سائٹ پہ ہو گیا یہاں دیکھیں اتنی تیز دھوپ کی وجہ سے یہ ساری جو ہے وہ ملٹ ہو گئے مطلب اس کا سارا مکسر سائٹ پہ ہو گیا اویل سائٹ پہ ہو گیا اور اب آپ اس کا کیا کروں یہاں دیکھیں اس کو دوبارہ مکس کر کے فریج میں رکھ دوں گی یہاں پہ آئی تین سے ڈسکارٹ کر دوں گی اب دیکھتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں خیر لیکن یہ حال ہوتا ہے میری ڈرسنگ کا اتنی تیز دھوپ آتی ہے تو سب کچھ جو ہے وہ ملٹ ہو جاتا ہے یہاں سے یہ دیکھیں دیکھیں میں جو کیا کرتے ہیں تو سب کچھ چاہیے ہمیں اس کیا کردے ہیں کیونکہ میں کلین اپ کر کے ٹھک جاتی ہوں اور جو ریس ٹھائز نکال نکال کے نہیں ٹھکتا ہے اس کو کارٹونز لگا کہ وہ کہیں نہ کہیں انگیج رہے لیکن ٹھائز نکالنا بچوں کا فیوریٹ کام ہوتا ہے تو یہی کام جو ہے وہ جو ریس کا ہے مموکٹ مموکٹ مجھے میں نے اس کو کام ڈاؤن کر دیا ہے اور اس کو لٹا دیا چلے ہم چلتے ہیں باہر اور یہاں پہ دیکھیں صبح سے میں نے مشین لگائی بھی ہے لیکن ابھی بھی اتنے کپڑے پڑے ہوئے ہیں تو تین یا چار دفعہ لازمی لگے گی ابھی تو کوشش ہوگی کہ میری آج ہی کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ پتہ نہیں کل روز کل تو روز ہے اس کے بعد روزہ ہوتا ہے یا نہیں تو اس وجہ سے خیر ابھی یہاں پہ میں کپڑے سٹینڈ پہ لگا رہی ہوں جب میں سٹینڈ اندر رکھنا ہوں اور مجھے پتا ہوں کہ کپڑے اندر ہی ڈرائے ہوں گے تو میں سپین کا ٹائم تھوڑا بڑھا دیتی ہوں لیکن جب سم ٹائم میں کپڑے باہری رکھوں سٹینڈ پہ تو سپین جو ہے وہ میں تین منٹ کا کر کے باہری کپڑے جو ہے وہ جلدی سے ڈرائے ہو جانے ہیں اس کے بعد جب میں کچھن میں آگئی ہوں اور تھوڑا سا کچھن جو ہے وہ نیٹ کرنا تھا کلین کرنا تھا اور مجھے پتہ نہیں چلا کے ریکارڈنگ ہو رہی تھی لیکن فوکس جب وہ آؤٹ ہو گیا تو کافی ٹائم جو ہے وہ میں نے سپیڈ اپ میں کام کر لیا ہے لیکن اس کے بعد جب میں نے چیک کیا تو زوم جب وہ آؤٹ ہو آوا تھا خیر یہاں بے جی میں ابھی آج افتاری کے لیے بنانے لگی ہوں علو مٹر والے چاول تو اس کے لیے جی میں چاول نکال رہی ہوں اور مسالہ میں نے سٹارٹ کرتی ہے بنانا یہاں بے جی میں نے پیاز رکھ دی ہیں براؤن ہونے پیاز براؤن ہو گئے ہیں اور اس میں لالکی بڑے ٹماٹر ساتھ ہی میں اٹھ کر دوں گی لسل نظرک کا پیسٹ اور تھوڑا سپانی اٹ کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور اس کے بعد جو بھی مسالہ ہوتا ہے وہ سارا اس میں میں اٹ کروں گی مٹر بھی ڈال دوں گی یالو بھی ڈال دوں گی تاکہ وہ بھی اچھے سے گل جائے رہی ہالی گی ٹھے quہ ڈال دوں گی ٹھے easٹ ٹھے والик ٹھے والک ٹھے والک موسیقی 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 مٹرے بھی ڈالتے ہیں اب میں اچھے سے بھونکے ان کو تھوڑا سا گھلنے کے لئے پائن ڈال دوں گی اور جب میں چاول بنانے ہوں گے تب ہی میں چاول بوائل کروں گی مطلب کہ افتاری کا ٹائم پہ کلیتری بھی چاول جو میں بوائل کروں گی ابھی جب اس کو اچھے سے بھون لیتی ہوں اور اس کو گھلنے کے لئے چھوڑ دوں گی ساتھ ہی میں نے رائٹہ بھی ریڈی کر لیا یہ منٹ کی جو چٹنیاں وہ میں نے فریز کیمی تھی تو اب اس میں دہیں اٹھ کر لیتے ہیں ہاں ہاں میرے اب آئے پڑے میں ہیں ان کو بھی ملا ڈالتی ہیں مشین میں اور اس کا جو لک پڑے وہ میں الگ یوز کرتی ہیں بائے کا یہ دیکھیں یہ میں نے چھوٹی بوٹل میں ڈالا ہوا ہے تو اب اس کو بھی ڈالتی ہوں یہ بھی ہے اس کے علاوہ دو تین دفعہ تو مشیل لگے گی ہی لازمی تو خیر کوئی بات نہیں اور اب یہاں پہ کپڑے ہیں وہ ڈرائی بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ اور یہ جو ٹائم ہے نا اب آج کل اس ٹائم جو یہ گولڈن لائٹ پہ اچھی تو مجھے بہت لگتی ہے لیکن سم ٹائمز اتنی ایریوٹیٹ کرتی ہے کیونکہ میرا کچن جس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ ڈریکٹ سورج جو آتا ہے اور اس سائٹ پہ ڈریکٹ گولڈن لائٹ آتی ہے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا ہوتا نا کوئی ویڈیو اچھی بن رہی ہوتی ہے نا کلیر کچھ نظر آ رہا ہوتا بھی میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے سورج جو ہے وہ ڈریکٹ میرے کچن پہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور مجھے بتب کچھ بھی صحیح طرح سے وہ کلیر نہیں ہو رہا ہوتا ہے سم ٹائمز سن لائٹ بہت اچھی بھی لگ رہی ہ ہوتی ہے لیکن سم ٹائمز کچھ اینگل سے بہت ایریٹیٹنگ ہوتی ہے جیسے کہ یہ ہے یہاں ہاتھ کے چاوروں کو دم لگ چکا ہے اور اس ساموشے رول بھی نکال نہیں ہے یہ دیکھیں اور اس ساتھ میں اس کے ساتھ جو ریس کے سنیکس ہیں وہ ہو جائیں گے فرائی تو ابھی میں یہاں پہ خجورے ریڈی کرنے لگی ہیں ہاں پھائی کرتے ہیں یہ آئیل سے بہت ڈر لگتا ہے اس کی چھنڈے جو ہیں مجھے بہت ڈرگیٹ کرتی ہیں افتاری ہم لوگوں نے کر لیا آئے رہے میں نے چائنی بھی تھی میں نماز پڑھنے لگ گئی اور بس تھوڑی سے سوستی وہ چڑ جاتی ہے افتاری کے فوراں بعد ہی تو اب اس کے بازی میں I want to know بجریا میں کچن میں آگئی ہوں اور دوبارہ سے یہاں پہ کافی کچھ کلین کرنے والا تھا اس کے علاوہ چاول جو میں نے کالے ہوئے تھے ان کو رکھنا تھا اور سب سے امپورٹنٹ اپنی چائے بنانی تھی ابھی آل مجھ گیا نا بجریا ہم لوگ آئے ہیں باہر ایک دو چیزیں لینے تھی اس کے علاوہ ویسے بھی میرا موں رو رہا تھا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ راؤنڈ لگ جائے ایک اور ابھی ہم لوگ نکلے ہوں یہاں پر دیکھیں کتنی ڈسٹ روئی ہوئی ہے ہم لوگ جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کس سائیڈ پر جاتے ہیں اور اید کی کیا کیا رونا کوئی بھی ہے باہر ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں پر بھی میں ایک میک اپ کی شاپ پر آئی ہوں کیکہ مجھے چاہیے تھا گلوز میں پاس گلوز بلکل بھی نہیں تھے تو بس ابھی جب میک اپ کو شاپ پر ہے تو آپ کو بتا ہے ویسے ہی کرنا بنتا ہے تو یہاں پر کافی کچھ میں نے چیزیں دیکھی ہیں ویسے کی ہیں اور ایک گلوز لیا ہے تو جو گلوز لیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اپنے ناکس بلوگ میں دکھاؤں گی اور ابھی جب اللہ ہم ہم واپس جا رہے ہیں اور جیسے ہم باہر ہی رہے ہیں تو یہاں پر دوریس کی فیورٹ کار جو ہے وہ خریب ہی تھی اور جس کے لیے وہ کافی پیچھے پر گیا کہ اس نے بیس کو دیکھنا ہے وہ پھر یہاں ہم اس کو روان ڈگھا رہے ہیں کار کا کیونکہ اس کو ایسی کار کا بہت شوق ہیں تو جی اب ہم لوگ جا رہے ہیں واپس اور میں ویلوگ کرنے لگی ہوں یہیں پہ اینڈ امید ہے کل چاندرہ دھوگی تو ویلوگ تو انشاءاللہ میں ملوں گے آپ لوگوں سے کل کے ویلوگ میں ویڈیو پر لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے کل تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو پور واشنگ